جو بارہ بھرس سے ہر روز باقائنگی کے ساتھ ذمیدار اخبار پڑھتا تھا جب ایک پاگل دوست نے پوچھا کہ مولوی صاحب کہ پاکستان کیا ہے تو اس نے بہت غور و فکر کے ساتھ جواد دیا کہ اندستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح بنتے ہیں یہ بات سن کر اس کا دوست مدبئی ہو گئے ایسی ایک سکھ پاگل دوسری سکھ پاگل سے پوچھا کہ کسدا جی کہ ہمیں انڈیا کی ہوئی جا جا رہا ہے ہمیں دہاں کی بولی نہیں آتی ہے دوسرا مسکر آیا ہمیں اندستانیوں کے بولی آتی ہے اندستانی بڑے شیطانیاں کڑا کڑ بھردے ہیں ایسی ایک مسلمان پاگل نے نہاتے نہاتے پاکستان زندوان کا ناراہی ایسا زور سے لگایا کہ فرش پر بھسل پڑا اور بے ہوش ہو گیا تو باز پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے ان میں اکثریت ایسے قادلوں کی تھی جن کے رشتاروں نے اکثاروں کو کتے دل آ کر انہیں پاگل خانے میں داخل کر رہی تھا تاکہ وہ فاسی کے بھندے سے بڑ گیا اب وہ لوگ کچھ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے پاکستان کیا ہے لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بے خبر تھے اخباروں سے انہیں کچھ پتا نہیں چل پاتا توہر پہلے دار سپاہی اور پڑھر گوار تھے جن کی گفتبو سے وہ کوئی نتیجہ برابند نہیں کر سکتے تھے بس وہ اتنا جانتے تھے کہ کوئی ایک شخص محمد علی جناح ہے جسے قائد آزم کہتے ہیں اور جس نے مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ کلک بنایا لیکن اب وہ کہاں ہے اس کا محلے وقوع کیا ہے اس بات سے وہ بلکل بے خبر تھے یہی وجہ تھے کہ پادل خانے میں ہر وہ آدمی جس کا دماغ بھی پوری طرح سے معاوف نہیں ہوا تھا اس محمد سے بھی گرفتار تھے کہ وہ ہندوستان میں ہے کہ پاکستان میں اب اگر ہندوستان میں ہے تو یہ پاکستان کہاں ہے اور اگر پاکستان میں ہے تو یہ کیسے ہوگا ہے تجھے پہلے یہی رہے کہ وہ ہندوستان میں تھے ایک پاکستان 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 ہندوستان کی چکر کا کچھ ایسا گرفتار ہوا کی اور پاکستان ہو گیا ایک دن کپڑے بھوتے بھوتے وہ اچھے درست پر چڑھ گیا اور وہاں سے دو گھنٹے مسلسل تقریر کی جو ہندوستان اور پاکستان کے ناشت مسلے پر تھی جب اسے نیچے اتر نکلے کہا گیا تو اور اوپر چڑھ گیا جب اسے ڈرائے دھنکائے گیا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں نہ ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں میں اس درست پر ہی رہوں گا کچھ دیر بعد جب اس کا دورہ سر پڑھا تو وہ نیچے اتر آئے اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے کلے مل مل کر گھنٹور ہویا اس بات سے اس کا دل بھارایا تھا کہ یہ دوست سے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں ایک ایم ایسی باس ریڈیو انجنیر جو کہ مسلمان تھا جو کہ باقی پاکلوں سے زراب الگ پھلت باقی خاص نوش پر اکیلا ٹہلتا پھرتا تھا یہ تقدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے اپنے سارے کپڑے اتار کے تفیدار کے حوالے کر دیئے اور اس نے ننگ دھڑنگ دھڑا